بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اور سامین بڑھتے ہیں ایک اور وائس میسج کی جانب یہ انڈیا سے مومبے یہ تو لگتا ہے کہ انڈیا سے ہمارے بھائی فیضان صاحب ہو سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون صاحب ہیں اور بھی ہیں لیکن مجھے لگتا ہے میرا دل مانتا ہے کہ فیضان صاحب ہوں گے اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب میں فیضان ہمارے انڈیا سے بسم اللہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جو راشن بتایا وہ میں نے راشن دیا ہے بکرے کو لیکن اس میں بکرا وہ نہیں کھل نہیں کھاتا کھل نہیں کھاتا کھل آپ نے جتنی بتایا میں نے آدھا آدھا کلو سب کھل کھل لے گا کیا لیکن وہ ہر کھل میں کبھی بھی مونی دار وہ ایسی کھل کی کھل ایسی پڑی بھی میں چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب بینہ کھلڈا کوئی ایسا بندہ بتایا کیونکہ بھی ویڈ گیننگ بھی بہت زروری ہے بکرے ہاں باتتا ہے ہاں باتتا ہے ہیڈ جلدی آنے والی ہیں تو وہ ایسا آپ سے جلدی جلدی پڑا سا بیڈ بڑھ جائے بکرے بیسا بھی آپ کو بندہ بنا کے دیجے جس میں صرف دانے ہو صرف دانے ہو گرینز ہو اور سویر بین چنہ بس دانے والا جو بھی بندہ وہ ایسا میں کوئی بیلس ڈائیڈ بتائیا اتنا کیجئے بس اس میں کھل من ایڈ کروائی گا بینہ کھل 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 اور ماشاءاللہ آپ نے جو راشن بتایا تھا وہ راشن تو جس میں دانے ہیں دانے تو پورا ختم کر لیتا ہے لیکن اس میں جب میں کھل ڈال دیتا ہوں وہ نہیں کھاتا تو وہ کھل کے وجہ سے وہ پیچھ ہڑ جاتا ہے اور میں نے اس کو سویا بین کی کھل اور کھل بانولا کھل سرسوک اور کھل جو دوسری والی ہے سورج موٹی کی وہ چاروں چیزیں میں نے الگ الگ لے بھی لیکر بھی آیا ہوں لیکن وہ کھانے کو تیار نہیں کوئی بھی کھل دیکھتا ہے وہ پیچھ ہڑ جاتا ہے ویسی کی ویسی کھل پڑی بھی بس میں کو دانے والا جو بھی رہے گا کنے بھی دانے آپ دلواہو گے میں دیکھ رہا ہوں گا انشاءاللہ میں کوئی شکر ہوں لیکن دانے والا چیزیں مجھ کو ٹھیک ہے میری جان میری جان ابھی میری جان ابھی دیتا ہوں ابھی میری جان دیتا ہوں بکرے پہ میں انشاءاللہ اچھا کھا سا دھان بھی دے رہا ہوں انشاءاللہ مجھے جانور رسا تیار بھی کرنا ہے آپ کی دعا سے بیلس ٹائد بتائیے ٹھیک ہے بس پہ آجماؤ بس تھوڑا ریزل مجھے جائے بکرے میں بیٹ گیننگ کا کیونکہ ابھی ہیڈ بھی نزدیک آنے والی ہے وہ ہی ساتھ سے تھوڑا جلدی ہو جائے کیونکہ بکرے پہ میں ایکسپریمنٹ کر کر کے بکرے پہ بیانے کچھ بیٹ گیننگ ہوا ہی نہیں انشاءاللہ ابھی آپ تھوڑا بتائیے مجھ کو میں وہ فارمولہ آزماتا ہوں بس دانے والا ڈائیڈ بتائیے بکرے کے لئے جانے والے کے لئے جزاق اللہ فیضان صاحب فیضان میرے بھائی میرے پیارے بھائی فیضان جی فکر نہ کریں بینہ کھلی کے بینہ کھلی کے ونڈا دوں گا اب میں بھی کھال نہیں کہتا کیونکہ مجھے بھی درباری صاحب نے سارا سکھا دیا ہے کہ ہم ہندوستان میں کھال کو کھلی کہتے ہیں تو ہم کھلی کو اگر عربی لوگ سنتے ہیں یا عرب سے آئے ہوئے تو وہ کھلی کو کہتے ہیں کھلی ولی یعنی چھوڑ دیں اس کو دوا کریں کھلی ولی کر دیں کھلی بینہ کھل کے بینہ کھلی کے انشاءاللہ بہترین ونڈا آپ کو دیتا ہوں مکہ آپ کے ہاں مکہی کو مکہ کہتے ہیں نا یہ مجھے درباری صاحب نے سکھایا تھا کہ مکہ کہتے ہیں مکہ لیں دو کلو دس کلو کا بنا کر دے دے رہا ہوں آپ نے جس طرح فرمایا دس کلو کا تو دو کلو لے لیں مکہ اور دو کلو کالے چنے چنے جو ہوتے ہیں کالے چنے وہ یا چاپڑ وہ ڈال لیں تین کلو اور اس کے بعد آپ سویا بین ڈال لیں ڈیڑھ کلو ایک کلو پانچ سو گرام یہ سویا بین ڈال لیں اور اس کے بعد آپ نے دو سو پچاس گرام وہ ڈال لیں یہ نہیں ہوتا منرل مکشر یہ رکھ لیں منرل مکشر یا ڈی سی پی پاورڈر آپ کے آئے اے بی سی پاورڈر کے نام سے آتا ہے اور جو وہیں بھی دیکھ لیں جو پسند کرتا ہے بکرا وہ کلائیں اس کو وہ منرل مکشر دو سو پچاس گرام وہ ڈال لیں اور باقی نمک جو سالٹ ہے نمک ہے وہ آپ کھانے والا نمک وہ آپ پچاس گرام ہو ڈال لیں پورا دس کلوگرام ہو گیا ٹھیک ہے میری جان یہ آپ کر لیں اللہ کے انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے نے چاہا تو بہترین اس کی صحت ہوگی اور کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہفتے میں دو دفعہ جب انہیں ونڈے میں پچاس سی سی فیفٹی سی سی فیفٹی ایمیل سرسوں کا آپ یہ گرمیاں آ رہی ہیں سرسوں کا تیل مکس کر لی نہ کر کھائے گا انشاءاللہ وہ مکس کر کے وہ کھلا دیں اگر نخرے کرتا ہے تو پھر وہ بھی میں بتا دوں گا کیا کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ کریں گے انشاءاللہ ویٹ بھی گین کرے گا اور چمک بھی آئے گی اس میں اور دعا بھی کروں گا کہ مجھے بامبے سے اچھی خبریں آنی چاہئے جیسے مجھے محالی سے آج بہت اچھی خبر آئی ان کی بہنس نے کھانا شروع کر دیا سردار جی بہت خوش تھے تو آپ بھی انشاءاللہ خوش ہوں گے آپ کا تو یہ کھانے کا ہم بکروں گے کھانے کا جب گہ رہے ہیں تو کیوں نہ ہو اس پروگرام کا اختتام بھی ایک حدیث مبارک پر کرتے ہیں اور حدیث مبارک بھی ہے کھانا شروع کیسے کیا جائے یہ میں بچوں کو بھی اپنے بچوں کو بھی کہتا ہوں اور مسلمان بچوں کو بھی کہتا ہوں اور جو دوسرے لوگ نان مسلم سے مجھے سنتے ہیں پلیز ذرا سن لیں ہمارے حضرت عمر بن ابھی سلمہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا اور زیر تربیت تھا انڈر ٹریننگ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ کی اور ایک دن میرا ہاتھ بڑھ رہا تھا تیزی سے رکب جو سامنے پلیٹ ہے اس کی طرف چنانچہ فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ نے اللہ کا نام لے اور کھا دائیں ہاتھ سے یعنی رائٹ ہینڈ کو ہم کہتے ہیں دائیں ہاتھ رائٹ ہینڈ سے اور کھا جو ہے تمہارے قریب سامنے ہے قریب ہے اس کو یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم سے میں کوٹ کر رہا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں قیمان لہ اللہ اکبر کبیر اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ